اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ایناڈر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویت کو سر اور کچن ویت کو سر میں آج کوئی لکڑائی بننے لگی ہے اور وہ بھی ہائی وے پہ ملنے والی بالکل وہی ذائقہ سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے اس میں میں نے آج گھی ڈالا ہے اور میں آپ کو ہی بتا دوں گھی کے اندر بھی بہت مزے کی بنتی ہے تو ایک کب گھی لے کے اس میں میں نے تین میڈین سائز کے پیاز لے کے کارڈ کے ڈال دیئے ہیں پہلے بھی میں آپ کو بہت ساری ریسپی بتا چکی ہوں لیکن میں وہ آئل میں بناتی تھی لیکن آج میں گھی میں بناوں گی اور گھی کے اندر ذائقہ دیکھئے گا بہت اچھا سا آئے گا تو اس کو ہم نے ریڈ کل کا نہیں کرنا اس کو ہم نے کچھا پکا کرنا ہے کچھا پکا اس لیے کرنا ہے تاکہ کلر بھی بہت اچھا آئے اور ذائقہ بھی بہت اچھا آئے اور یہ جلدی گھل بھی جاتی ہے پیاز تو اس لیے کچھا پکا اس کو میں کر لیتی ہوں بس تو اس سے زیادہ آپ کریں گے تو زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو گھلنے کے لیے تو وہ گرینڈ بھی کرنی پڑتی ہے لیکن میں اس کو اسی طرح فرائی کروں گی اور جلدی سے یہ گھل بھی جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے چکن لیا ہے میں نے ایک کلو اور اس کو اچھی طرح دھو کے اس کا پانی نکال کے پھر آپ نے ڈالنا ہے ون ون ٹیبل سپون لستہ ندرک کا پیسٹ ہے اور اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون نمک تو یہ چیزیں ڈال کے اس کے اندر ہم اس کو سب کو مکس کر لیں گے اور اس پیچولا کے اندر سے سب کو مکس کر لیں تاکہ اچھا سا اس کے اندر فلیور آ جائے تو اس طرح مکس کرنے سے یہ ہے کہ یہ بہت جلدی سے گلوی جاتا ہے اور اس کے اندر جو ذائقہ ہوتا ہے بہت مزیدار آ جاتا ہے کیونکہ اس میں لستہ ندرک بھی ڈالا ہے نمک ڈالا ہے تو یہ چیزیں ڈال کے اس کو پہلے تھوڑا سا ہم پکائیں گے کوئی دو سے چار منٹ لگیں گے اس کو پکانے کے لیے تو اس کو جب مکس ہو جائے گا پھر کیا کریں گے ٹیمارٹر اس کے اوپر رکھ دیں گے الٹے کر کے اور میں نے یہ دو دو پیس کر لیے تھے اصل میں الٹے اس لیے کر کے رکھتے ہیں تاکہ جب ہی ہم کور کریں تو اسٹیم سے اس کا چھل کر نرم پڑ جائے اور آسانی سے اتر جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس میں ٹیمارٹر سارے رکھ دیں اور اس کو ساروں کو رکھنے کے بعد اس پہ کور کر دیں گے ہم صرف پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ یہ جلے نہ اور پانی ڈال کے آپ کور کر دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ بعد چیک کرتے ہیں اور لو فلم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اور ما شاء اللہ بہت اچھا سے یہ سوفٹ ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو چیک کراتی ہوں اور یہ دیکھیں آرام سے چھلکے اس کا اتر گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ سب کا چھلکہ اتر لیں اور یہ ٹیمارٹر بھی اتنے سوفٹ ہو گئے ہیں یقین کریں اس کے اندر یہ آپ میش کریں گے تو ایک دم مکس ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے آپ ٹیمارٹر کو اٹھا رکھ کے اس کا چھلکہ اتر لیں اور یہ کڑائی پک کے جلدی ریڈی بھی ہو جاتی ہے بس تھوڑا ہی ٹائم لگتا ہے جھٹ پٹ یہ کڑائی ریڈی ہو جاتی ہے انجوائے کریں بہت کم ٹائم میں بننے والی یہ کوئیلا کڑائی ہے جو ہائیوے پہ ملتی ہے اور لوگ بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں آپ ایک دفعہ گھر پہ بنا لیں بچے آپ کے بار بار فرمائش کریں گے تو اب دیکھیں اس طرح ٹیمارٹروں کو چمچے کی مند سے میش کر لیں تو بہت آسانی سے یہ میش ہو جائیں گے تو سارے میش کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ چاہیں تو ٹیمارٹروں کو جگ کے اندر ڈال کے اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن کسی وقت لائٹ نہیں آ رہی ہوتی تو اس وجہ سے آپ اس کو اس طریقے سے آپ کر لیں تو بہت آسانی سے یہ بھی بن جائے گا اور الحمدللہ سارے مکس ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بس اکہ دکھا باقی ہیں تو ان کو بھی ہم پکاتے وقت سارا مکس کر لیں گے اس کا پیسٹ بن جائے گا اب اس پر مسالے ڈال دیتے ہیں مسالوں میں میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سرک میچ پاورڈر لیا ہے اور اس میں حلدی ڈال دیں گے ون ٹی سپون اچھا مرچے آپ نے اپنے ٹیس کے ساتھ سے لینی ہے دھنیا کٹاوہ ہے ٹو ٹیبل سپون تو یہ ڈال دیں گے اور یہ میں نے ڈال دی ہے کالی مرچ ون ٹی سپون اور یہ ہے زیرہ بھناوا کٹاوہ ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس کو ڈالنا ہے اچھا یہ دہی لیا ہے پھینٹ کے میں نے دو سو گرام تو دہی بھی ڈال دیں گے ٹیمارٹر اور دہی آپ نے اس میں دونوں لازمی ڈالنے ہیں بہت اچھا سا ان کا فلیور آتا ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور مکس کر کے اس کو تھوڑی سی دیر کو ہم پکائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے ہی کتنا اچھا سا اس میں کلر آ گیا ہے اور زائقہ بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست آیا ہے حالانکہ ابھی یہ پکی نہیں ہے تو جب پوری پک جائے گے تو آپ یقین جانے اتنی مزے کی ہوگی تو آپ بار بار یہ بنائیں گے اور آپ کو پسند آئے گی آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی تو اسی طرح آپ نے ریسی پی کو ٹرائی کرنا ہے ہم نے اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ اور اگر آپ نے میرے چلنے کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی میڈ کیو اس کا نوٹفیکشن آپ کو فری میں ملتا رہے کور کر دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد اس کو چیک کریں گے اور گوشت تو ایک دم پرفیکٹ گل چکا ہے کیونکہ یہ چکن ہے بہت جلدی گل جاتی ہے بس بنائی کرنے کے دورانی یہ گل جاتی ہے اتنی سوفٹ ہوتی ہے تو اب کیا کریں گے اس میں بس ایک دو مسالے اور جائیں گے جو اس کو بہت ہی مزے دار سا بنا دیں گے ابھی اس کے اندر بس ہلکا سا جو پانی ہے اس کو ہم نے خوش کرنا ہے اس میں ڈال دوں گے گرم مسالہ پساوہ ون ٹی سپون اور یہ ہے کسوری میتھی ہاف ٹی سپون کسوری میتھی آپ نے اتنی ڈالنی ہے کہ بس اس کا ذائقہ آئے خوشبو نہیں آئے اور نمک ڈال دیا ہے میں نے ون ٹی سپون نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا اور اب اس ٹیم پر آپ نے دہاں سے ڈالنا ہے بہت زیادہ نہ ہو جائے تو مجھے کم لگا تھا اس لیے میں نے ون ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیا ہے تو میتھی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہلکی سی ڈالنی ہے بس فلیور کے لیے خوشبو نہیں آنی چاہیے بس فلیور آنے چاہیے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے مرچے ڈال دیں گے چار پانچ ثابت والی ہری والی اب اس کے اندر ہم ایک بہت انپورٹنٹ کام کریں گے جو اس کو فلیور دے گا کوئلے کا تو کوئلہ میں نے دہکا لیا تھا اور تھوڑا سا کوئلہ اس کے اوپر رکھ دیں دہکا کے ہلکا سا اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے آئل یا گھی کا ایک ٹپ کا تو یہ دھوان اس کے اندر بھر جائے گا اور اس کو کور کر دوں گے میں صرف دس منٹ کے لیے تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں کوئلے کو نکال لوں گی اور اس کے اندر بہت اچھا سا فلیور آ چکا ہے کوئلے کا ایک دم کوئلہ کڑائی بن کے ریڈی ہوئی ہے دھنیا ڈال لیں گے تھوڑا سا فریش والا اور دھنیا ڈال کے اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اب تو الحمدللہ دیکھیں کیا زبردست سے ہماری کوئلہ کڑائی بن کے ریڈی ہوئی ہے ایک دم مزیدار وی آئی پی سی آپ نے اس کو روٹی سے کھانی ہے یا شیر مال سے یا طاقتہ سے بہت مزا آئے گا اتنی مزیدار ریسپی ہے اتنی مزیدار یہ چکن ہے کہ آپ خود حیران جائیں گے جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے یہ چھوٹے بچے بھی یعنی کہ بیٹیاں بھی بنا سکتی ہیں بہت آسان ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے اتنی آسان ریسپی پہ ایک لائک اور ایک کمنٹ تو بنتا ہے اور آپ نے یہ فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کرنا ہے اور فیڈبیک میں بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے اور آپ نے کمنٹ میں ضرور دانا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں تو ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا